یہ ریڈیو پاکستان پوڈکاسٹ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ریڈیو پاکستان لاہور کے پوڈکاسٹ سٹوڈیو سے میں ہوں ڈاکٹر ایسگری ازدانی ناظرین و سامین آپ نے بچوں کی تربیت کے بارے میں بہت کچھ سنا پڑا لکھا ہوگا لیکن والدین کی اخلاقی تربیت پروش کے بارے میں شاید ہی آپ نے کبھی کوئی چیز پڑی ہو یا کسی سے سنا ہو ہمارے پاس سٹوڈیو میں آج ایک بہت ہی ماہر خاتون موجود ہیں جنہوں نے اس موضوع پر ایک طویل عرصہ تحقیق کی یہ پاکستانی نیاد خاتون امریکہ میں مقیم ہیں ان کے لکھے ہوئے مختلف قسم کے آرٹیکل رسائل و جرائد میں شائع ہوتے رہتے ہیں ایک بڑی جامع کتاب اس موضوع پر انہوں نے لکھ رکھی ہے میڈم عرم بنت صفیہ آئیے ان سے تعرف کرتے ہیں اور کتاب کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں اسلام علیکم میڈم کیسے ہیں آپ میڈم سب سے پہلے میری خواہش ہوگی کہ آپ اپنی کتاب کا تعرف مختصر خود کروئے ہیں میں نے کتاب نوون ٹاک می دس انگلش میں پہلے لکھی اور میں میں یہ لانچ ہوئی تھی اور اب الحمدللہ اس کو اردو کا ترجمہ والدین کی پرورش کا سفر سوچ کی تبدیلی کے ساتھ یہ اس کی ایڈٹنگ میں نے یعنی اردو ترجمہ جو ہے وہ داکٹر سائمہ شاہران سے کروایا الحمدللہ رب یہ بھی لانچ ہو چکی ہے تو یہ کتاب امریکہ سے جی چھپی جی بالکل میڈم ایک بڑا مختلف منفرد موضوع ہے کیسے خیال آئے آپ کو کیونکہ میں خود ایک والدہ ہوں لیکن اس کے علامہ بھی مجھے احساس ہوا جب میں نے والدہ بننے کے بعد بچوں کی پرورش کرتے ہوئے مجھے بہت ساری چیزیں مشکل لگ رہی تھی اور مجھے احساس ہوا کہ یہ وہ ایک واحد سبجیکٹ ہے جو کوئی سکول نہیں پڑھاتا کوئی انیورسٹی نہیں پڑھاتی سائیکالوجی پڑھائی جاتی ہے لیکن اس کو مختلف آپ کی زندگی کے پوائنٹس میں جیسے پیرنٹنگ کے شعبے میں آپ اس کو کیسے یوز کرتے ہو یہ نہیں سکھایا جاتا اور یہ آپ آن گراؤنڈ ہی سیکھتے ہو بر یہ مشکل ہے لیکن میڈم دیکھا گیا ہے کہ عام طور پر ہمارے ہاں تو بالکل توجہ نہیں دی جاتی اس پر یہ تو بات کی جاتی ہے کہ بچوں کو کیسے سکھایا جائے لیکن جنہوں نے سکھانا ہے ان کی طرف تو توجہ ہوتی نہیں ہے تو آپ نے یہ کام کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا کہ مختلف جگہ سے پڑھا یا آپ کی قوت میں شاہدہ ایسی تھی یا کسی ماہر نفسیات کا سہارا لیا اس کے پیچھے کیا مہرک آپ کا سوال بہت اچھا ہے سر کیونکہ یہ ساری چیزیں ہیں سب سے پہلا جو انسان کا کوئی جو اللہ سبحانہ وتعالی فہم عطا فرماتے ہیں وہ تب ہے جن انسان خود سے سوال کرتا ہے کہ میں یہ کیوں کر رہی ہوں میں مگر مجھے کسی چیز کا احساس ہو رہا ہے تو مسئلہ کہاں ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میری اس کتاب کی جرنی میری اپنی ذات کی جرنی ہے بہت اچھا تو یہاں سے بات شروع ہوئی یعنی آپ کہنا یہ چاہتی ہیں کہ آپ کے ذاتی جو تجربات ہیں اور قوت مشاہدہ جو ہے وہ اس کتاب کی بنیاد ہے بے شکت تو میڈم آپ کو مبارک ہو اتنی اچھی کتاب آپ نے لکھی اس میں بہت سیاسی باتیں ہیں جو کہ مجھ جیسے ایک مبددی کے لیے وہ جاننا ضروری ہے سمجھ نہیں آتی مثلا یہ ہمارے ناظرین اور سامین بھی یہ جاننا چاہیں گے کہ جو بنیادی آپ کا جو تھیسس ہے والدین کی تربیت یا پیرینٹنگ جو ہے اس سے مراد کیا لینا چاہتی ہے آپ میں اس سے یہ مراد لینا چاہتی ہوں کہ صرف اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں والدین بنا دیا ایک نعمت ایک رحمت عطا فرما دی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنی ذات کی گرومنگ نہ کریں اپنی ذات پر کام نہ کریں ایک بہتر مومن ایک بہتر انسان بننے کی کوشش کو چھوڑ دیں بس اب ہمیں سب کچھ آ گیا ایسا نہیں ہے اور اس سوچ سے پرے ہٹ کے اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے کیونکہ میرے خیال سے آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتی ہوں کہ جو آج سے ہم دس سال پہلے تھے یا جو ہماری سوچ تھی وہ آج نہیں ہے انسان بدلتا رہتا ہے بلکل ٹھیک بات اچھا میڈم آپ نے اس کتاب کے پہلے باب میں بنیادیں قائم کرنا ایک اسطلاع استعمال کی ہے ایک تو اس کی وضاحت فرمائیں اور پھر آپ نے لکھا ہے کہ بچوں کے اور والدین کے درمیان جو کچھ سوالات ہیں وہ ہونے چاہیے وہ بہت ضروری ہے تو اس کو کیسے ممکن مرائے جا سکتا ہے آپ نے جو باتیں تو بڑی مفصل لکھی ہیں آپ اپنی زبان سے ذرا بتائیے جو بنیاد تو کیا آپ بات کر رہے ہیں کہ بنیادیں بنیادیں یہی ہیں کہ میں نے اکثر یہ دیکھا کہ خواتین چونکہ میں نے کہاں میں ایک لائف کوش ہوں تو میرے پاس بہت سائی خواتین آتی ہیں اور ہمیشہ ہر سٹوری جو ہے وہ یہ آن سے شروع ہوتی ہے کہ میرا بچہ تو بہت اچھا ہے لیکن وہ یہ یہ اور یہ کر رہا ہے اب اتنے ایکسپیرنس کے بعد میں نے سوال ہی ہوتا ہے تو یہ مسئلہ کیوں ہیں اور سامنے والا بندہ جو میں موہر سٹان ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ مسئلہ کیوں ہیں کیونکہ میرے اس بچے نے ایسا نہیں کیا یا میری بہین کا بچہ ایسا نہیں کرتا میں نے کہا یہ مسئلہ کیسے ہے یہ مسئلہ اس لئے کیونکہ کمپیرزن تو آپ کا دہان دلانا جب میں نے بنیادوں کے بات کی تو بنیادیں بیسکلی ہماری اپنی سوچ کے بارے میں بات کی کہ ہماری جو لائف کے ہماری اپنی بچپن کے جو ایکسپیرنسز ہوتے ہیں ہم اس حساب سے سوچتے ہیں اور اس اسی اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ مجھے جو پتہ ہے میں نے اسی مطابق کام کرنا ہے اور یہ جو کتاب ہے نو ون ٹاٹ می دس یہ یہی ہے کہ جو آپ کو پتہ ہے آپ نے اسی حساب سے کرنا ہے نہیں کام کرتا جب ہم والدین ہو جاتے ہیں بلکل ٹھیک بیسکلی آپ کا بچہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو آپ کو عطا فرمایا ہے وہ ایک اپنی پرسنالٹی کا ہے اور کچھ چیزیں ہم سے ملتی ہوں گی اور کچھ چیزیں ہم سے بلکل آپزٹ ہوتی ہوں گی تو بنیادیں یہ ہیں کہ آپ اپنی سوچ کے طریقے پر غور کریں کہ آپ جو سوچ رہے ہیں اور جو فکر کر رہے ہیں وہ صحیح بھی ہے کہ نہیں اچھا ایک فکر اور سوچ جو ہے نا وہ تو بڑی کومن ہے وہ کسی نے کہا تھا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہر انسان کو نا اپنے میں خوبصورت نظر آتی ہیں ایک تو خوبصورتی اور ایک اپنا بچہ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں خوبصورت زیادہ ہوں میرا بچہ زیادہ اچھا ہے لیکن جب تربیت کا عمل آتا ہے تو یہ کہاں جو ڈیفرینس آتا ہے وہ ایک ہمسائے میں بچہ ہے ایک خاندان میں بچہ ہے دونوں والدن پڑے لکھے ہیں سب کچھ ہے لیکن وہ ایک بچہ جو ہے اس کی گروہ میں کتنی اچھی ہوتی ہے کہ وہ ایک مثالی قسم کا بچہ بن جاتا ہے بڑا ہو کر لیکن دوسرا ایسا نہیں ہوتا اس میں کیا آپ سمجھتی ہیں کہ کہاں فرق ہے دور صاحب نے بڑی ایک اچھی بات کی آپ نے کہیے انسان کو یہ لگتا کہ وہ خوبصورت ہے اور اس کا بچہ جو ہے وہ سب سے اچھا ہے اچھلی یہ جھوٹا ہے اچھا باقی میں کیونکہ میں نے اب ماشاءاللہ امسا لہا سینکڑوں پیرنس کی کوچنگ کی ہے خواتین کی کوچنگ کی ہے اور مجھے یہ سمجھ آئے کہ اس آئیڈیا سے تو ہمیں پیار ہے کہ ہم والدین ہیں جے جو نظریہ ہے وہ یہ کہ یہ میرا بچہ ہے اس لئے یہ اچھا ہے اگر یہی بچہ ہمسائے کا ہوتا تو یہاں اچھا نہ لگ رہا ہوں لیکن اس کے علاوہ کیا کہ مجھے اس آئیڈیا سے پیار ہے کہ یہ میرا بچہ ہے لیکن جیسے ہی میرا بچہ میری مرضی کے خلاف یا میرے مزانج کے خلاف یا میری طبیعت کے خلاف یا میری ایکسپیکٹیشن کے خلاف نکلتا ہے کسی بھی سوشل کسی بھی منٹل کسی بھی ایموشنل وے میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو مجھے میرا بچہ پسند نہیں ہے ہم کہتے ہیں ہمیں تم سے بہت محبت ہے لیکن اپنے بچے کے بارے میں ہم کوئی اچھی بات نہیں کرتے ہیں اپنی بچے کی قابلیت کو قابلیت نہیں رہنے دیتے ہیں اس کو اس کا گناہ بنا دیتے ہیں تو یہ جھوٹ ہے کہ ہمیں ہمارے بچوں سے محبت ہے ہمیں ہمارے بچوں سے تعلق کا ایک جو نشہ ہے وہ ہے اسی سے لیٹر بات ہے اور آپ کی کتاب میں وہ ایک اسلاح موجود بھی ہے خود رحمی کی تو یہ آپ نے بچوں کے لیے استعمال کی ہے یا والدین کے لیے دونوں کے لیے اور والدین کے لیے جیسے میں آپ کو شروع میں بتائیں کہ یہ جو کتاب ہے یہ میری ریسرچ کیوں شروعی کیونکہ مجھے خود احساس ہو رہا تھا کہ تمہارے ساتھ کیا بات تمہیں تعلق کری ایکشنی میری والدہ نے یہ بات میرے دماغ میں ڈالی انہوں نے کہا اتنا خیال کرتی ہو تم دوسرے بچوں کے ساتھ اتنے پیار سے پیش آتی ہو لیکن جب تم اپنے بچوں سے پیش آ رہی ہو تو ہوتا کیا ہے چکنا چلانا ڈاٹنا برے الفاظ ان کے لیے استعمال کرنا اپنے بچوں کے لیے تمہارے پاس صبر نہیں ہے دوسرے دنیا جہان کے لوگوں کے لیے تمہارے پاس صبر ہے بچوں کے لیے واقعی ہاں پر ڈالٹتی تھی ہاں رہا تھا لیکن لگتی نہیں ہے آپ انسان صدر بھی تمہارا جب میری اماں نے یہ بات کہی تو یہ میری بات دل کو لگی اور میں اکثر مزا کرتی ہوں میں کہتی ہوں ماں ہے نا ماں جتنی مرضی کروی سچی بات کر دے بندہ حضم کر لاتا سانس نے گئی ہوتی تو شاید میں نے معاف نہیں کرنا تھا میں نے کہا میری جانس نے بتا نہیں کیا آگیا دیا مجھے لیکن حقیقت تو یہی تھی کہ میرا رویہ میری اپنے گھرمالوں کی طرف اچھا نہیں تھا اور باقی دنیا کی طرف دکھاوا کے لئے بہت اچھا تھا اور کیا میں دکھاوا بھی کر رہی تھی نہیں میں جنوینلی میرے پاس دوسرے لوگ کے لئے صبر تھا جنوینلی میرے پاس میں اپنے بچوں کے لئے صبر نہیں تھا اور خود رحمی کا مطلب ہی یہ ہے کہ اپنے آپ کو نرمی سے خود بھی دیکھو فر ایکزامپل اکثر عورتوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے پہلے بچوں کو ڈانٹ لیتی ہیں پھر خود رونے بڑھ جاتی ہیں کیوں کیا ہو رہا ہوتا ہے میں اچھی ماں نہیں ہوں میں نے اسے شفقت سے بات نہیں کی میں نے اسے مارا کیوں میں نے اسے پیٹا کیوں میں صبر ہی کر لیتی میں نے صبر کیوں نہیں کیا اپنے آپ کو معاف کریں جب ہم اپنے آپ کو معاف کرتے ہیں تو پھر ہمارا یہ جو ایک خوف ہے نا جو ہمیں جھکڑے رکھتا ہے کہ میں نے اگر اسے ابھی نہ بتایا ابھی نہ سکھایا تو یہ میری طرح کا نکل آئے گا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کئی اور موضوعات پہ بھی سوشل موضوعات ہیں لکھ سکتی ہیں جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ساس جو بات کرے وہ بری لگتی ہے ماں کی بری نہیں لگتی تو آپ کو اس موضوع پہ بھی کام کرنا چاہیے جی بالکل اچھا آپ کی کتاب میں بہت سے ایسے نادر قسم کے سوالات ہیں اور بلکہ ان کا حل بھی بتایا گیا ہے جو کہ والدین کو جاننا چاہیے ایک اس میں بات ہے اور آپ یقیناً بتانا پسند کریں گی کہ ہمارا جو مربوط خاندانی نظام ہے اس سے بھی بڑے مسائل جنم لیتے ہیں مطلب ایک خاندان میں مختلف بچے رہ رہے ہیں اب ہر جو پیرنٹ ہے اس کی طبیعت اپنی ہے مزاج اپنا ہے اب اپنے بچے سے وہ ٹریٹ کیسے کرے گا دوسرے بچے سے کیسے کرے گا اس بارے میں آپ کا کیا نکتہ نظر ہے میرے سمپل سا ہے کہ تقویٰ پڑھاؤ واپس سیرہ واپس سیرہ پہ جاؤ واپس قرآن پہ جاؤ اگر اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ لکھا ہے کہ بھئی تم لوگوں کو صلح رحمی کرنی چاہیے تو یہ انسان کا پھر گریڈ ہی ہے گریڈ کو پتہ نہیں لالچ جسے کہتے ہیں انسان کا اپنا لالچ ہے انسان کا حرور ہے انسان کے دل کی تنگی ہے کہ بس جو میری چیز ہے وہ اچھی ہے اور جو میری چیز ہے وہ اچھی رہے بھئی وہ چیز کس کی ہے وہ رب کی ہے کیوں ہمیں سکھایا جاتا ہے انہا لاللہ و انہا علیہ راجع کیونکہ رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے جی 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 سو اگین تقوی کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کا احسان مانے اللہ کا شکر ادا کریں ہم نے کوئی مطلب کے نہیں اکھار لیا زندگی میں کچھ اگر ہم نے بچے پیدا کر لیا تو کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ وہ صحت مند ہوں گے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ نیک ہوں گے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ اس کے طیب ہم آئیں گے کھائیں گے کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ کتنے سال زندہ رہیں گے کوئی گارنٹی نہیں کہ ہمیں ان سے کتنی خوشی نصیب ہوئے گی تو پھر ہمارے غرور کس بات کا ہے صحیح بات اور جب یہ باتیں انسان سوچے تو خود ہی زمین پر پیر لگنے شروع جاتے ہیں اور دل بھی جو ہے نا وہ اللہ کے سامنے جھوک جاتا ہے اور صلح رحمی اور نرم دلی پیدا ہوتی ہے اچھا میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا جو آپ کی کتاب میں ہے لیکن آپ نے اس کا کچھ نہ کچھ آنسر اس کا دے دیا ہے آپ نے اپنی کتاب میں بچوں کو اولاد کو رحمت لکھا ہے لیکن ہمارے ہاں جو معاشی مسائل ہیں معاشرتی ایک بوجھ ہے لوگ تو بچوں کو زحمت سمجھتے ہیں تو کیا طریقہ ہونا چاہیے آپ نے تقویے کی باری اچھی بات کی اس میں ساری چیزیں ویسے آ جاتی ہیں کہ بچے جو ہیں وہ خواہ بچیاں ہوں یا بچے ہوں ہم انہوں کو رحمت سمجھیں اپنے لئے بوجھ نہ سمجھیں مجھے جنریشنز کا فرق سمجھ جاتا ہے جو ہمارے گرینڈ پرنس کی جنریشن تھی اچھا ایک بات میں ہمیشہ کہتی ہوں میں کہتی ہوں کہ جو پرانے وقتوں کے لوگ تھے ٹھیک ہے ان کے پاس نالج نہیں تھا انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سیکھا اور انہوں نے جو ان کو بتایا گیا انہوں نے اس پر عمل کر لیا لیکن ان کا کیاریکٹر بڑا سٹرانگ تھا ان کو پتا تھا کہ دنیا کا مقصد ہے پروکرییشن اور تربیت اور یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہم نے یہ کرنا ہے آج کل کے بچے بچیوں کا جو ایک علمیہ ہے جب وہ کپلز کامسلی میں میرے پاس آتے ہیں کپل کوچنگ میں میرے پاس آتے ہیں تو دیر لائے کہ ہماری شادی کو ابھی کچھ عرصہ ہی ہوا ہے یا ان کی شادی وہ دس سال ہو گیا پندرہ سال ہو گیا پر سٹوری کے در فسی ہوئی ہے ہم بچے کرنا نہیں چاہتے تھے ہماری کوئی انڈرسٹانڈنگ تھی نہیں ہمیں پریشر کیا گیا لڑکے بھی یہی بولتے ہیں لڑکیاں بھی یہی بولتی ہیں پہلے جب شادی ہوتی تھی تو it was a given کہ شادی اس لیے ہو رہی ہے کہ خاندان بڑھے گا بچے ہوں گے بچے ہوں گے بچوں کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے ان کی پرورش کریں گے بچوں کے خواب بچوں کے خواب دیکھنا اور پھر بچوں کی پرورش کے خواب اور اس کی تگو دو میں اور ہم لوگ مطمئن تھے again وہ تقوی کا آنسر تھا ٹھیک ہے دین کا اتنا نالج نہیں ہوگا لیکن وہ ایک تقوی کا آنسر تھا وہ ایک پتہ تھا اب کیا ہے ہم شادی اس لیے کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم ساتھی کو انجوائی کرنا چاہتے ہیں انسٹرگرامیبل فوٹوز ہونی چاہیے ہیں ڈسٹینیشنز ہونی چاہیے ہیں لیکن بچے نہیں چاہیے بچوں کے لیے پریشر نہ کریں ہمیں لیکن میڈم یہ تو ویسٹ میں زیادہ ایک سوچ ہے ادھر ہمارے ہاں تو ابھی یہ میں پاکستان میں ہی ایٹی پرسنٹ کوچنگ کرتے ہوں اچھا اور میں آپ کو یہ جو ارلی لیٹر ملینیلز ہیں نائنٹیز کے جو بچے ہیں ایٹیز کے بھی ہیں اور ماشاءاللہ جنزیرز بھی ماشاءاللہ جوان ہو رہے ہیں میں آپ کو ان کی بات پتا رہی ہوں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں بچے نہیں کرنا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں لگتا کہ شادی کے فورت بعد ہمیں یہ ذمہ داری اٹھانی ہے اور اچھلی جو بچہ سائی سائی رات یا بچی سائی سائی رات صرف سکرولنگ کر رہے ہیں ان کو آپ اوورنائٹ کہیں کہ اب تم سکرولنگ چھوڑ کے بچے کو دیکھو جو رو رہا ہے تو ان کی تو آپس میں نڑائی ہونی ہے یہ بالکل آپ کا درست تجزیہ ہے اور اگر ہم سمجھ لیں کہ یہ بچے رحمت ہیں اور شادی کا مقصد جو ہے وہ ہم اصل پر لوٹائیں تو یہ مسائل ختم ہو سکتے ہیں بچے کو سکتے ہیں اور مجھے یہ بھی احساس ہے مجھے یہ بھی احساس ہے کہ اللہ نے ایک فطری چیز رکھی ہے آپ شادی کے بعد کتنے سال پان سال پان سال پان سال شے سال پان سال پاند اپنے دوسرے سے ویسی آزار رہنا شروع رہتے ہیں اور بچے جو ہے وہ لائف میں ایک تھرل لے رہتے ہیں ایک آگے چلتی ہے لائف ہم لوگ اپنی فطرت سے نہیں ہٹ سکتے لیکن جو ایک سوشل میسیجنگ ہے نا اس نے بہت زیادہ تنگ کیا ہوا ہے پیرنٹنگ کے لیے ہمیں تنگ کیا ہوا ہے شادی نبھانے کے لیے ہمیں تنگ کیا ہوا ہے کیونکہ اب ہم بھس گئے ہیں اچھا میڈم اس سے منسلک ایک چھوٹی سی بات ہے وہ ایسا چاپ کی کتاب میں تو ذکر نہیں ہے کہ آپ کی بات سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کم بچے پیدا کرنے کا کلچر ہے ایک تو ہے نا آپ نے کہا کہ پیدا کرنا نہیں چاہتے تو یہ آپ کی نظر میں ٹھیک ہے بچے اچھا نہیں ہمارے ہاں دو کلچر ہیں ایک کہتے ہیں کہ بچے اپنا رزق خود لے کے آتا ہے تو لہٰذا ایسے موالدین ہیں جن کے ہاں سات آٹھ نو دس بچے بھی ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں موجودہ حالات کہتے ہیں بچے دو ہی اچھے والی بات تو آپ نے سن رکھی ہے یا تین بچے تو اس بارے میں آپ کو یہ اپنا نکتہ نظر رکھتی ہیں دیکھیں ہم اپنی ذمہ داری سے نہیں آنکھ چورا سکتے ہیں ہم پیرنٹس ہیں یہ ہمارا ڈیسیشن ہے اگر یہ ہمارا ڈیسیشن تو ہم یہ سوچے تو سہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے پوچھا جائے گا تربیت کیسی کی تھی رزق بے شک بچہ اپنے ساتھ اپنا لے کر آتا ہے اس میں کوئی وہ سیکنڈ رائے نہیں ہے جی ٹھیک لیکن تربیت کے بارے میں کیا ہم وہ لوگ جو اپنے چھ ساتھ آٹھ بچے چھ ساتھ آٹھ گھروں میں بھیجتے ہیں کام کرنے کے لیے نہیں وہ تو اور پھر ان بچوں پر ابیوز ہوتا ہے پھر ان بچوں کی سائیکی کے پر کیا اثر ہوتا ہے پھر وہ معاشرے میں کس طرح کے مطلب جرائم جو ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں اس کا جواب کن دے گا تو اس سے آپ ان کہی جو بات سمجھ میں آتی ہے آپ کہتے ہیں کہ بچے مناسبی ہونے چاہیے تاکہ بچوں کو ان کا صحیح جو حق ہے ادا کیا جا سکیں بچے آپ دس کرنا لیکن یار آپ تربیت اچھی کرنا آپ کے پاس اتنا حوصلہ ہو اتنا ٹائم ہو کہ آپ کو پتا ہو کہ میں اپنے بچے کی تربیت جو ہے نا وہ اس کو ٹائم لگا کے کر رہی ہوں جی ٹھیک بات شایر میڈم آپ نے اپنی کتاب میں غیر متزلزل کا لفظ جا بجا استعمال کیا ہے والدین کی تربیت میں اس لفظ کی کیا حیمیت ہے اور کیا آپ کی نظر میں اسے اپلائی کرنا آسان ہے کنسسٹنسی جی جی اپلائی کرنا آسان نہیں ہے اچھا وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ صبر کرنا جی جی وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ جب غصہ آ رہا ہوں تو پھر اپنے آپ کو کہنا کہ it's okay کوئی نہیں اور یا وضو کر لینا یا پانی پی لینا یا اٹھ کے چلے جانا اس جگہ سے تاکہ تو کنسسٹنسی ایک skill ہے جو over the time parents کو develop کرنا چاہیے اور یہ parents ہی کی ذمہ داری ہے ویسے تو آپ کی گفتگو پہلے بھی ہماری ہوئی اب بھی اب نے بتایا کہ آپ کا ایک دینی حوالہ جو ہے نا وہ بڑا مستحق ہے آپ نے تقویٰ کا نام لی ہے تو یہ استقامت جو ہے نا آپ اس معنوں میں استعمال کرنا چاہتی ہیں thank you so much جی بالکل اگر استقامت آجے کسی بھی عاملے میں تو سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں ہو جاتا ہے اچھا میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ کی کتاب نہ صرف اس موضوع کا احطہ کرتی ہے بلکہ کئی نئے سوالات کو جنم بھی دیتی ہے اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک انشیئٹر وہ بہت اچھا لکھنے والے اس کی طرف مائل بھی ہوں گے اس کی تقلید بھی کریں گے میں اپنے طور پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں میں بھی ایک باپ ہوں بچوں کی تربیت میں زیادہ جو فعال کردار ہے ماں کا ہوتا ہے یہ باپ کا اب یہ نہ کہنا دونوں کا نہیں نہیں آپ کو بتاتی شروع کے سالوں میں ماں کا زیادہ ماں کے ہوتا ہے شروع کے سالوں میں ماں کا ہوتا ہے لیکن پھر بعد میں جب بچے سکول کو انگیج کے ہوتے ہیں جب ان کو بات کرنی پوری طرح سے آتی ہے ان کا کانفیڈنس سارا کچھ اس وقت پھر باپ کا بھی ایکوال ہے پر میں ایک بات ایک اور بھی کہوں گے اور یہ بڑی بڑی امپورٹن بات ہے یہ میری اپنی زندگی کا مشاہدہ ہے یہ میں اب as a parent coach as a life coach میں اور لوگوں میں بھی دیکھے ہم ایک بڑا term use کرتے ہیں broken family بروکن family کے single parent اب میرا یہ ہے کہ broken کا لفظ ختم کر دیا جائے اور اس کو کہہ دیا جائے disregulated families یہ زیادہ disregulated کا مطلب ہے کہ دونوں ماں آپ ہیں گھر میں لیکن ایک جو ہے اس نے اپنے آپ کو disconnect کر لیا ہوا اور ایک کی اوپر ہی تمام ذمہ داری جی ایسی ہے اچھا science اور research کہتی ہے کہ ان بچوں کا کیا جن کے والد والدہ فوت ہو جاتے ہیں یا جن کی separation ہو جاتی ہے تو آپ یہ کہنا چاہیں کہ ان بچوں کی شخصیت ہی نہیں بنتی ہے کیونکہ دونوں والدین کا اس پر نہیں اثر ہے تو اس کا جواب اور اس کی بارے میں research اور بڑی بڑی university اس کی بڑے بڑے سانوں کی research ہے سر اور وہ پتے کیا بتاتی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ ٹھیک ہے parent جو ہے وہ اگر اپنی طرف سے minimum بھی کر رہا ہے یعنی کہ بچے کی زندگی میں شامل ہے بچے کی safety میں شامل ہے لیکن اس کے علاوہ اس کے اردگرد کے جو بزرگ ہیں for example teachers ہو گئے mentors ہو گئے یا even family بہت سارے ہیں ایک میرے ذہن میں ابھی بات آئی ہے کہ آپ ہیں تو پاکستان نہیں ظاہر آپ امریکہ میں رہ رہی ہیں اور کتاب آپ نے انگریزی میں لکھی آپ کی بہت مہربانی ہے کہ آپ نے اس کو اردو میں translate کروایا تو ہمارے ہاں اکثریت جو ہے وہ تو دیہاتوب کی رہنے والی ہے والدین پڑے لکھے نہیں ہیں ان کو تو عام بات سمجھانی ہو مثلا ہمارا یہ ریڈیو ہے ہم نے زیادہ پروگرام جو ہیں پنجابی میں کرتے ہیں اردو بھی ہیں تاکہ اپنی بات پہنچ سکے تو اس بارے میں کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کا جو موقف ہے اس کو نگر نگر کریا کریا پہنچانے کے لیے کوئی ایسا framework ہو کہ یہ بات آپ کی پہنچ سکے کتاب تک محدود ہو کے نہ رہ جائے انشاءاللہ جیسے میں نے پہلے انگلیش میں کتاب لکھی اب میری فیس بک پہ ہاف ای ملین فالوئرز ہیں ٹھیک انسٹیگرام پہ بھی ہیں یوٹیوب پہ بھی ہیں الحمدلاللہ اور مجھے ایکچولی انگلیشی کتاب لکھنے کے بعد اندازہ ہوا کہ میجوریٹی جو مجھے سپیشلی میرے سوشل میڈیا پہ فالو کر رہے ہیں سپیشلی فیس بک پہ انہوں نے مجھ سے کہ بھئی آپ یہ اردو میں لکھ کریں ہم اردو میں خرید دیں گے اور ہم اردو میں پڑھیں گے جب میں نے اس کو انگلیش میں شائع کیا میں کراچی ایک ورکشاپ پہ گئی تو وہاں پہ انہوں نے مجھے کہا اور میرے سوشل میڈیا مجھے بتاتا ہے کہ کراچی میں سب سے زیادہ مجھے سونا جاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ نے یہ کتاب اردو میں کیوں نہیں لکھی ہم پڑھیں گے وہاں سے مجھے یہ جذبہ ہوا کہ مجھے اردو میں لکھنی چاہیے آپ سے تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی تو آپ نے کہا پنجابی کے بارے میں کیا خیال ہے کتاب آپ نے کہا کہ کتاب صرف نہیں میرا یہی ہے کہ ورکشاپ کے تھروں میری اس طرح کی پروگرامز کے تھروں جس میڈیم کے تھروں ہو سکے تھوڑی 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 بات لوگوں تک پہنچائیں تاکہ سوچ بدلے سوچ بدلے یہ اصل بات میڈم آپ نے بہت اچھی باتیں کی آپ سے ابھی بہت سی باتیں ہوں گی بہت دلچسپ بڑی قیمتی لیکن وقت کی قید آڑے آ رہی ہے آپ جاتے جاتے ہمارے ناظرین اور سامین کو کوئی میسی دینا چاہیں ایک بہت امپورٹ میسیج وہ یہ کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو اولاد کا توفہ دیا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی جانتے ہیں کہ آپ اپنی اولاد کے لئے بہترین لیڈر ہیں اپنے آپ میں کانفیڈنس رکھیں صحیح بات اپنی انٹیوشن کو جو ایک ہمارا گٹ ایموشن فیلنگ ہوتی ہے اس کو اگنور نہ کریں تقوی کے ساتھ صلح رحمی کے ساتھ نرمی کے ساتھ اپنے بچے کے بیسٹ گائیڈ آپ ہی بن سکتے ہیں اپنے بچوں کو کسی اور کے حوالے مت کریں خود ان کی تربیت کرنے کی استطاعت آپ رکھتے ہیں یہ آپ ہی کا کام ہے اور رب نے آپ کو چنا ہے اس کے لئے بسم اللہ کریں ناظرین اور سامین یہ تھی میڈم عرم بنت صفیہ انشاءاللہ یہ جب دوبارہ امریکہ سے واپس آئیں گی تو ہم ان سے پھر وقت لیں گے اور ان سے اس موضوع پر و دیگر ان کے جو مشاغل ہیں ان پر باتیں کریں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ